السلام علیکم this is asad arsul and today is we are going to start our ninth lecture تو آج کے lecture میں ہم discusses کریں گے output devices میں printer کے بارے میں تو اگر ہم recent اپنے lecture کی بات کریں تو recent lecture میں ہم نے بات کی تھی سکرین کے بارے میں سکرین ہے یعنی کہ ہمیں جو visual display ملے visual output ملے جو صرف ہم soft form میں حاصل کریں output بھی ہم نے discusses کیا تھا کہ دو طرح کی تو output ہم نے soft copy یعنی کہ جسے ہم صرف visualize ہم دیکھ سکیں کسی نہ کسی screen پر اور ایک hard copy جو ہمیں paper کے اوپر printed form میں ملے تو printed form میں جو ہمیں output دینے والی devices ہیں انہیں printer کہتے ہیں تو printer میں بھی ہم دیکھیں گے printer کیا سب سے پہلے اس کی definition کو دیکھ دیں printer is a device which is used to print or draw character symbol or image or other material یعنی کہ جو بھی material جو ہم لکھنا چاہتے ہیں یا ہم دیکھنا چاہتے ہیں printed form میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو material ہو سکتا ہے ہم printed form ایک paper کے اوپر دیکھیں تو وہ ہمیں printer device سے ملتی ہے تو printed device دو طرح یہ ہوتی ہیں impact printer اور non impact printer اصل میں ہم بات کریں تو جو old یا old test ہم printer کے بات کریں تو وہ impact printer ہوں گے اور جو advanced form of printer ہوگی وہ non impact printer ہوں گے تو impact printer میں اصل میں ہم جب discuss کریں گے تو impact printer تب ہمارے پاس print form پیش کرے گا یا present کرے گا جب ایک paper ہم اس کے ساتھ ہم paper کے اوپر اچھے impact printer impact printer میں ہم discuss کریں گے کہ input جو data کیا ہوگا وہ ہمیں as a output جب ملے گا تو paper کے اوپر striking striking کی جائے گی یعنی کہ paper کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ہم دیکھیں گے instrument touch کرے گا پھر اس کے اوپر impact آئے گا یا اس کے اوپر email یا character draw ہوگا یا print ہوگا اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو impact printer میں dot matrix printer ڈیزی ویل printer اور line printer تو سب سے پہلے ہم بات کریں dot matrix printer کی تو dot matrix printer میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں pins کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور pins استعمال کر کے اسے hammer کے ساتھ strike کیا جاتا ہے paper کے اوپر کچھ pins ہوتی ہیں اس کی دو ٹائپ ہیں کچھ میں 9 pin استعمال ہوتی ہیں اور کچھ میں 24 تو اچھی resolution یا اچھا impact دینے والا dot matrix printer ہوگا جس میں زیادہ pins ہوں گی اور log quality اگر ہم دیکھیں تو اس میں 9 pin کا استعمال ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو dot matrix میں جو printer میں جب ہم printing کرتے ہوتے ہیں تو pins ایسے پیج کے اوپر سٹرائپ کرتے ہیں تو اگر 9 کی 9 pins سٹرائپ کریں تو ایک کریکٹر ڈرا ہوتا ہے تو اسی طرح 24 pins ایک paper کے اوپر جب سٹرائپ کریں گے تو ایک کریکٹر شو ہوگا پر فرق گیا ہوگا کہ 9 pins نے اچھا impact نہیں دینا اچھی resolution نہیں دینا اس کے according eyes اس کے ہم replace میں دیکھیں کہ 24 pins جب ہم استعمال کریں گے تو وہ اچھی resolution دیں گے تو اگر اس کی ہم dot matrix کی دیکھیں کہ یہ ایک second میں کتنے کریکٹر لکھ سکتا ہے تو ایک second میں یہ 350 سے لے کر 1100 کریکٹرز ایک منٹ میں لکھ سکتا ہے تو اگر ہم اس کی اور بات کریں کہ dot matrix اصل میں یہ پرینٹر میں تب کے بعد جب یہ as usual using کیا جاتا تھا تب یہ اچھا مانا جاتا تھا کہ یہ پرینٹر اچھی ہمیں copy یا print کر کے دے دیتا ہے کہ یہ زیادہ speedy اس وقت مانا جاتا تھا پھر اس کے بعد ہم اگر بات کریں ڈیزی ویل کی تو ڈیزی ویل میں ایک ویل کے اوپر کریکٹر کچھ لکھے ہوتے ہیں ویل کی کچھ پیٹرز ہوتے ہیں پیٹرز کے اوپر کریکٹر جیسے a b c یا one two three لکھا ہوتا ہے تو یہ جب ہم کوئی چیز print کر رہے ہوں تو ویل موو کرتا ہے موو کر کے جس جگہ ہم لکھ رہے ہیں اس جگہ وہ پیٹرز آگے strike کرواتے ہیں اگر ہم نے اس جگہ پر لکھنا ہے تو اس جگہ یہ پیٹرز آئے گی تو اس کے اوپر آگے hammer touch کرے گا hammer hit کرنے سے کیا ہوگا کہ کریکٹر اس پیٹرز کے اوپر ڈرائی یا بنا ہو ہے وہ پیپر کے اوپر آگے لگے گا پیپر کے نیچے ایک ink ribbon ہوتا ہے ایسی طرح dot matrix میں ایک ribbon ہوتا ہے ink کا hammer اس کے اوپر strike یا pins strike کرتی تھی تو پیچھے سے ink ribbon ہے اس سے ink اس کے اوپر یعنی چپک جاتی تھی اس طرح ایک page کے اوپر impact آجاتا figure بن جاتی ہے کریکٹر چھپ جاتا next اگر ہم بات کریں Daisy wheel کیا ہے less power ڈور matrix سے اور slower ڈور matrix سے یہ ایک منٹ میں 35 کریکٹر لے سکتا ہے تو اسی طرح ہم next اگر بات کریں تو line printer یہ ان دونوں سے اچھی پوام ہے line printer جو ہم mostly دیکھیں گے جو ہمارے computer کے ساتھ printer ہوتا ہے جو صرف لائن کر 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 دیں یعنی ایک لائن مکمل کو print کر 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 دیتا یہ بھی سٹرائکنگ کے ذریعے ہوتا ہے پیج جب اس کے اوپر مکمل لائن کے سارے کر 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 کیا جائیں گے پیچھے جو encrypper ہو گا وہ اس پر image create کر دے گا تو اس کی اگر ہم بات کر یں تو یہ 3000 lines per minute ایک page پر image create کر سکتا ہے یعنی کہ 3000 line ایک minute میں یہ print کر سکتا ہے تو یہ سے ہمارے impact printers اب ہم بات کریں گے non impact printers کی تو non impact printers میں ہم دیکھیں گے ایسے printers جو without sat try یعنی page کو ہم hit کیے بغیر کوئی ہم print draw کرو لیں یا image create کرو لیں یا graphic جو ہم draw کرو لیں وہ non impact printers ہوں گے impact printer میں ایک اور بات کرتا جاؤ جو impact printer میں نہ صرف character symbol کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کسی چیز کو اپنا جیسے کوئی logo جسے ہم more کہہ دیتے ہیں وہ بھی ایک impact printer کی مسال ہے جب اسے ink پر لگا کے پہلے ایک page کے اوپر سٹرائک کر دیا جاتا وہ بھی oldest form ہے impact printer کی next non impact ہم نے بات کی ہے کہ یہ سٹرائک کیے بغیر پیپر کو سٹرائک کیے بغیر پرنٹ کرتا ہے کسی بھی material کو جو بھی ہمیں draw کروانا چاہئے یا write کروانا چاہے ایک پیپر کے اوپر تو اس میں سب سے پیلے ہم بات کریں کہ laser printer کی تو laser printer اصل میں اچھی quality یعنی کہ printers میں اچھی form آنی جاتی ہے اگر ہم نے بہت زیادہ work لینا ہو کم ٹائم میں تو یہ ایک منٹ کی ہم بات کریں تو ایک منٹ میں 1200 کو پیز تاک ہمیں print کر دے سکتی 1200 1200 پیز پر منٹ تو 1200 یہ پیز کو print کر دیتی ہے اس میں ہوتا جائے جو بھی data ایک computer میں دیکھیں کہ computer کے ساتھ attach computer میں data enter کر دیں گے کوئی بھی ایک page select کر لیں یا کوئی جو ہم نے مکمل series page کی ہے ہم نے print کر وانی تو اسے سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد جب ہم print نکلوائیں گے تو یہ 1200 pages کو ایک منٹ میں print آؤٹ کروا سکتے ہوتا کہ ہم اسے input دیتے ہے data اس printer کو computer سے اور یہ printer کیا کرتا ہے ان pages کے اوپر material print آؤٹ کر دیتا ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں لیزر printer کو عام اگر ہم اپنی present live میں دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس جو photocopy machine جسے کہہ سکتے وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے پر سلو work کرتے ہیں لیزر printer کی بھی بہت ساری types ہیں جس میں کچھ speedy way میں مو کر دی کچھ capacity کام package کی زیادہ capacity ہے اسی طرح ہم ink jet printers کی بات کریں تو ink jet printers ایسے printers ہیں جس میں ink jet یعنی نیوزل سے ink paper کے اوپر stripe کریں اور اسی سے ہم کچھ اور add کرنا چاہیں کہ laser printer میں اصل میں ہوتا گیا ہے کہ powder foam ink ہوتی ہے جو tuner جسے ہم کہتے ہیں جب paper گرم ہو جاتا ہے اسے heat up کیا جاتا ہے اس کے اوپر electrons زیادہ ہو جاتے جب ink اس کے اوپر آکر لگے گی laser printer کیا کرے گا اس ink کو drop کروائے گا paper کے اوپر ink permanently پیپر کے اوپر آگے لگ جائے گی ہم نے اوپر امیٹ کیا جاتے اس کے بعد tuner جب اس کے اوپر سارے words ایک drum کی شیئر میں words ہوتے ہیں اور اس paper کو drum کے ساتھ roll کروائے پھر وہ باہر کو ہمیں as output دیتے ہے تو اس کے اوپر words وہ drum چپکاتا ہے کس form جو laser کی form میں پڑھ لیے ہوتے ہیں چاہے ہم paper رکھیں یا پھر ہم computer سے ہی command کر رہے ہوں سارے words ہیں جو ink magnetic ink ہوتی ہے اس لئے پرمان انٹل اس کے اوپر لگ جاتی ہے ink jet printer میں ہم نے بات کی نیوزر کو use کرتے ہیں تو ink jet printers کلرڈ بھی ہوتے ہیں اور black and white ہوتے ہیں black and white میں ہم نے دیکھا یہ ink jet کی اگر ہم بات کریں تو mostly use ہوتے ہیں جو ہم نے گروں پر computer کے ساتھ ہم نے ایک تو بات کی تھی جو پہلے use ہوتے تو وہ line printer تھے جو ایک line پر یعنکہ colored اور black and white ہم نے بات کی اور colored میں جو ہو گا اس کے لئے ایک کار ہے جو port ہوگی یعنی ایک box بنا ہوگا صرف colored ink کے لئے اور مکمل جو بنا ہوگا box صرف black ink کے لئے ہوتا ہے اس میں سے جو حصہ use ہونا ہوتا ہے باقی کی جو ink ری یوز وہ box کر لیتا ہے جس box سے وہ نکل کر گئی ہے تو اس طرح یہ اچھی quality کا print دیکھیں تو laser printer اچھی quality کا print دیتے اور زیادہ ہمیں ایک منٹ میں اوپٹ دیتے ink jet printer کے اگر بات کریں تو 35 یا اس سے کم زیادہ اس کے round about ہمیں ایک منٹ میں papers دیتے ہیں thermal printer ہم دیکھیں تو اگر ہم نے بہت اچھا impact لینا بہت اچھی ہم printing یا ہم نے دیکھنا ہے کہ بہت اچھا ہم output ملے تو ایک special paper اس کے لئے عام paper نہیں لگتا thermal printer میں special paper تو special paper ہم mostly دیکھتے ہیں استعمال ہوتا ہے اچھی quality کا ہوتا ہے اچھا پیپر thermal printer print کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں یہ mostly colored ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے اچھی quality کا paper جس کے اوپر مکمل ایک image کو create کروا جا سکتے یہ grafics کو بھی ڈرا کرتا ہے یا پرنٹ کرتا اور ہماری جو بھی یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ ہم کچھ راہ written form دیکھیں تو اس paper کے اوپر written form بھی print کروا سکتے ہیں تو اگر ہم اور بات کریں کہ ان quality میں فرق کب آتا ہے یا اچھا printer slow work کب کرتا ہے اگر تو سیدھی سادھی ہم کچھ اس میں graphics شروع کر دیں یعنی کوئی map بنی ہو آئی یا اس طرح کی چیز یا پک بنی ہوئی ہے photo بنی ہے تو اس draw کرتے ہوئے printer دیر لگاتا ہے اگر return form ہوگی تو وہ ہمیں جلدی دے دے گا اس کا output اور اگر کوئی graphic ہوگی تو اس میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر پوچ سکتے ہیں اللہ